جولائی کے مہینے میں جہاں تیرہ جولائی کی اس اہمیت کے حوالے سے ہی جماعت نے اسی روز اپنی تاسیز کا اتمام کیا وہی پہ انیس جولائی جو تاریخ میں ایک اہم مور تھا کہ ریاست کی نمائندہ جماعت کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے ساتھ علاقہ فیصلہ کیا گیا آج بھی ریاست کے اندر دو ٹوک اکثریت جس کے حوالے سے اگر یوں دیکھا جائے کہ مسلم کانفرنس تو وہ جماعت ہے جسے جو بار بار اقتدار میں رہی سردار عبدالقیوم صاحب خود صدر بھی رہے وزیر آزم بھی رہے ان کے فرزند بھی وزیر آزم رہے ان کے بائی غفار خان صاحب بھی اسمبلی کے منبر رہے اور آج بھی سردار عطیق صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں مسلم کانفرنس اپنا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان نے ازاد کشمیر کے اندر اپنی پارٹی کی شاخ قائم کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کی بنیاد رکھی وہ سارے لوگ جو آج حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے لوگ حکومت میں موجود ہیں سپی کر لطیف اکبر صاحب کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے فیصل راٹھور صاحب ہیں اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی شاخ کو ازاد کشمیر کے اندر قائم کیا گیا مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنی اور ایک بڑی تعداد مسلم لیگون میں چلی گئی شاہ غلام قادر صاحب آج وہاں پہ موجود ہے جو سپیکر بھی رہے اس طرح سے مسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے ساتھ وبستہ تمام تر لوگ علاق پاکستان کے حوالے سے اکسو ہیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراق حالد ابراہیم صاحب تھے جن کے والد گرامی سردار ابراہیم وہ شخصیت تھے جن کے گھر پہ علاق پاکستان کی قرارداز منظور ہوئی آج امو کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراق حسن ابراہیم صاحب اسمبلی کے منبر بھی ہے اس لحاظ سے اس پارٹی سے وبستہ تمام لوگ علاق پاکستان کے حامی ہیں اس طرح جمعیت علماء اسلام ہے ملانا سید یوسف صاحب جو رنر اپ رہے جو چند سو ووٹو سے اسمبلی میں جانے سے رہ گئے لیکن آج ازاد خطے کے اندر ہر جگہ پہ ان کے دینی مدارس بھی موجود ہیں ہزاروں تو حفاظ کرام ہیں لاکھوں ان کے طلبہ ہیں جو انہوں نے ان کے مدارس سے تعلیم حاصل کی ہے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو جمعیت علماء پاکستان سے برہراج تعلق رکھتے ہیں نظریاتی بھی مسلکی بھی ہمانگی رکھتے ہیں اور علاق پاکستان بھی یقین رکھتے ہیں جمعیت علماء جمعہ کشمیر بریلوی حضرات کا پلیٹ فارم ہے یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو پاکستان سے ریاست کے علاق کے حوالے سے یکسو ہیں اور اسی طرح سے تحریک انصاف ہے جو اگرچہ دو حصوں میں بٹ گئی لیکن تحریک انصاف پاکستان کے شاخ کی طور پر عبدالقیوم نیازی صاحب وزیراعظم رہے انہیں ہٹا کے اب انوار الحق صاحب آور بلا کی شکل میں وزیراعظم ہیں تو گویا کہ ایسے لوگ جنہیں اسیملی کے اندر اکثیرت حاصل تھی دو حصوں میں بٹ جانے کے بعد بھی ایک کولیشن بنا کے سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو الہاق کے پاکستان کے حوالے سے یکسو بھی ہیں اسی غرض کے لیے کوشہ بھی ہیں تو اس لحاظ سے ریاست کے اندر جولائی کی جو اہمیت ہے کہ ریاست کے لوگوں نے پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے پاکستان سے الہاق کا مطالبہ مہراجہ سے بھی کیا اور اس کے لیے جدوجود کو آگے بڑھایا آج بھی اس نظریے پہ قائم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ایک الیمنٹ جو خود مختار کشمیر کے حوالے سے بات کرتا آیا ہے اور خود کو نیشنلسٹ کہتا ہے اور ازاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے لیکن ازاد خطے کے لوگوں کی ایک دو ٹوک اکثریت جو ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب نائنٹی فائیو نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ علاقے پاکستان ہی کے لیے یقصو ہیں اور جب بھی یہ مرحلہ آیا کہ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ پاکستان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور پاکستان کی دانشمند لوگوں نے جنہوں نے انیس سو تہتر کا آئین بنایا اس آئین کو بناتے ہوئے نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے آرٹیکل ٹو فائیو سیون کو آئین کے اندر رکھا کہ اقوام امتدہ کے قراردادوں پر عمل درامت کے نتیجے میں کشمیریوں کے پاکستان سے علاق کرنے کے نتیجے میں اور بھارت کی کلچی سے نکل آنے کے بعد بھی پاکستان اہل کشمیر کو اس بات کا حق دے گا کہ وہ ریاست کے پاکستان سے تعلق کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا اترام کیا جائے گا وہ کسی صوبے کا حصہ بننا چاہیں ایک صوبہ بننا چاہیں یا جو بہترین سٹیٹس آزاد کشمیر کی حکومت کو حاصل ہے جو پوری ریاست جمعہ کشمیر کے نمائندہ حکومت ہے جس کا اپنا صدر ہے جس کی اپنی لیجسلیٹیو اسمبلی ہے جس کا اپنا آئین ہے جس کا اپنا سپریم کورٹ ہے جس کا اپنا قومی جھنڈا ہے جس کا اپنا قومی ترانہ ہے جس کے فارون افیرز جس کا دفعہ اور جس کی کرنسی جس کے مواصلات حکومت پاکستان کے حوالے ہیں اور اگر ریاستی عوام ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیں پاکستان نے اپنا آئین میں اس بات کی گنجاشر کی ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں انیس جولائی کا دن بھی ریاستی عوام کو اور خود جماعت اسلامی ایک شاندار طریقے سے اس یام کو منا کر اس بات کا اتمام کرے گی کہ ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کیا جائے اہل پاکستان کو اس کے بعد کا پیغام دیا جائے کہ کشمیریوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور خود بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر سات لاکھ بھارتی فوش کی سنگینوں کے سائے میں سید علی گلانی یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور آج ایسے میں جبکہ بھارت نے وہاں کی جماعت اسلامی کو وہاں کی حریت قیادت کو جیلو میں ڈال رکھا ہے میروائز صاحب کو ہاؤس ارسٹ کر رکھا ہے لیکن ازادی کی اس تحریک کو اور پاکستان سے محبتوں کو کوئی کم نہیں کر سکا اور پاکستان بھارت کے کرکٹ کے میچیز کے موقع پر بھی خوزہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر ایک رفرنڈم ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں تو لوگ شاید اس طور پر جوش نہ ہوتے ہوں لیکن پاکستان جیتا ہے ہر کشمیری یہ سمجھتا ہے کہ آج کشمیر ازاد ہو گیا بھارت شکست کھا گیا اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ بھارت شکست کھائے گا کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اہل کشمیریوں کے دل پاکستان سے کے ساتھ دڑکتے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا گریٹر اٹامک اسلامی پاکستان مارز وجود میں آ کر امت مسلمہ کا پاسبان اور ترجمان بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ